ویلکم بیک ناظرین گوادر جو کہ ایک نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے اور اس کی ایک سٹریٹیجک اہمیت ہے آپ کو ہم ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس پر ہم بات کریں گے راسل تنورہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع دنیا کا سب سے بڑا خام تیل کا ٹرمینل ہے سعودی عرب چائنہ کو روزانہ کا چودہ لاکھ بیرل تیل فرام کرنے والا ملک ہے 20 لاکھ بیرل تیل سے بھرا بحری جہاز راسل تنورہ سے چینی بندرگاہ پر 35 دن میں پہنچتا ہے جس کی لاغت کرایا فری بیرل تقریباً ایک ڈالر سے بھی کم پڑتی ہے اگر یہی بحری جہاز راسل تنورہ سے گوادر میں لنگر انداز ہوتا ہے تو گوادر سے کاشگر 32 کلومیٹر اور کاشگر سے مشرقی چین کے گنجان آباد شہروں تک پہنچانے کے لیے تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے جس کی لاغت کرایا تقریباً دس ڈالر فری بیرل سے بھی تجاوز کر جائے گی مال برداری کے حوالے سے زمینی راستہ سمندری راستے کے مقابلے میں دس سے بارہ گنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے آخر چین سعودی عرد سے خریدے ہوئے تیل پر دس سے بارہ ڈالر فری بیرل اضافی کرایا کیوں خرچ کرے گا جائنہ اور پاکستان کے درمیان گوادر کن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا یہ ایک مہمہ ہے آخر وہ کہہ رہا ہے وہ بہت حد تک سمجھ چکے ہوں گے ڈاک صاحب گوادر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک جو سوال یہاں پر یہ کہ زمینی راستہ مہنگا پڑتا ہے سمندری راستے جو کہ کمپیرزن کیا گیا ریپورٹ میں اب چائنہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے گوادر وہ کن کن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا دیکھئے پاکستان تو کوئی ایسی چیز بناتا نہیں ہے جو ہم چین کو ایکسپورٹ کر پائیں ہماری ایکسپورٹ بڑی منیمل ہیں چین بہت ساری ایسی چیزیں بناتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں سات سے آٹھ ارب ڈالر تک ہم ایمپورٹ کر لیتے ہیں چین سے مختلف اشیاء اور دنیا بھر کو چائنہ سپلائی کر رہا ہے لیکن جانتا کہ یہ زمینی راستہ اور سمندری راستے کا موازنہ سامنے آتا ہے تو لاؤ فیزکس ہیں ابھی تک ٹیکنالوجی کوئی ایسی نہیں ہے جو یہ کر سکے کہ آپ زمینی راستے سے اپنا سامان لے جائیں اور وہ سمندری راستے کے مقابلے میں آپ کو خرچہ اس کا جو ہے وہ کم آئے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر تیل ہی بیسکلی ہم نے گوادر سے لے کہ چائنہ تک پہنچانا ہے تو ایک جہاز جس میں بیس لاک بیرل تیل آ جائے گا زمینی راستے سے کوئی اتنا بڑا وحیقل کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بیس لاک بیرل تیل اپنے اندر فل کر لے تو بیس لاک بیرل تیل جو نکلے گا وہ یا تو ہمیں ٹرین کی بگیوں میں ڈالنا پڑے گا یا آئل ٹینکرز میں ڈالنا پڑے گا اور کئی ہزاروں کے حساب سے پھر وہ بگیاں ہوں گی ہزاروں کے حساب سے وہ جو ٹرکس یا ٹینکرز ہوں گے اب یہ لاؤ فیزیک جیسے میں نے کہا کہ جب آپ زمین پر ٹریول کریں گے اور اتنی چھوٹی چھوٹی بگیوں میں اور ٹینکرز میں کریں گے تو آپ کا اخراجات بے تہاشا بڑھ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سمندر میں ایک جہاز لے جائیں اب یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ سمندری راستہ اختیار کرتے ہیں تو بیجنگ پہنچنے تک اگر آپ سعودی ارابیہ سے نکلے ہیں تو چونتیس سے پینتیس دن لگ جائیں گے اور اگر آپ زمینی راستہ اختیار کرتے ہیں تو شاید اس سے آدھے سے بھی کم وقت لگ جائیں لیکن یہاں پہ ٹائم کا اس لئے نہیں ہے شازیہ کہ آپ نے جو کانٹریکٹ کی ہوئے ہیں آئل کے حوالے سے وہ اگلے پانچ مانچ دس دس سال کے کانٹریکٹ کی ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ چائنا کو آج ایک بحری جہاز کی تیل کی ضرورت پڑ گئی تو وہ فون کرے گا اور پھر سعودی ارابیہ سے ایک جہاز نکلے گا اور اس کو پینتیس دن لگیں گے یہ تو سکیجول میں آتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے تو اس میں جو وقت کا توازن ہے وقت کا جو کمپیریزن ہے وہ ریلی اریلیونٹ ہے ٹھیک ہے آیا صاحب کافی چیزیں تو راک صاحب نے سمجھا دیئے لیکن جو گوادر کی اہمیت ہے چائنا کا اپنا انٹرس کیا یہ ہے کہ وہ جو تجارت ہے اپنی وہ گوادر کے ذریعے میڈے لیست ہے کیا دوسرے ممالک تک پہنچا سکے یہ ایک لنک ضرور ہے پر یہ تو اس کے جواز کے طور پر کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں تیل وہاں پہنچانا جو ہے وہ ہمیں سستہ پڑے گا اس لیے ہم کر رہے ہیں وہ سی روٹ جو ہے ساؤت چائنا سی سے جو ہے وہ تو بالکل رہے گا یہ تو ایک alternative روٹ ہے ہم اس میں کیوں جا رہے ہیں ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سی پیک کے منصوبوں کے تحت جو پاور پروجیکٹس جو پڑیں گے اس سے ہمارا energy crisis جو ہے energy shortage وہ پورا ہوگا اور ہمارے ملک میں ایک جال آہ بچائے گا سڑکوں کا اور hopefully آہ ریل کا آہ ایک motive نہیں ہوگی بلکہ آہ جنوب سے لے کے motive کا جو ہے نوت وہ ہمارے فائدے میں تو بہت ہے تو اگر کوئی ہمیں آہ ملک آہ کوئی finances دے رہا ہے کہ ہم یک مش تھی آہ پانچ دس سال میں اتنا communication اور رفتار جو ہے وہ کر لیں تو ہمارا تو فائدہ ہے اس میں صرف میرا خیال ہے جو اہم سوال ہے وہ یہ پوچھنے کا ہے کہ جو ہم کرزا جات لے رہے ہیں ان چیزوں کے بنانے کے لیے وہ آیا ہماری economy sustain کر سکے گی اور ان کو ہم واپس کر سکیں گے یا نہیں لیکن جو آپ report میں کہہ رہے ہیں میرے خیال یہ جواز کسی نے نہیں پیش کیا کہ آپ کو یہ سستہ پڑے گا اس لیے آپ یہاں پہ اس میں اب issue آگیا شفافیت کا بہت زیادہ لیکن آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری سڑکیں چین ہمیں بنا کے دے دے گا ہمارے پاس ایک infrastructure کا ایک network پیدا ہو جائے گا کہ جہاں تک ابھی تک جو infrastructure projects ہیں سڑکیں بننی ہوں پل بننے ہوں وہاں پہ جو چائنا کی شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ پچاس فیصد آپ اپنا پیسہ لگائیں گے پاکستان اور پچاس فیصد چین ہمیں ہدھار پیسہ دے گا سود کے اوپر اس کی پھر آپ نے واپسی بھی کرنی ہے سود کی واپسی بھی کرنی ہے اور جو capital amount ہمیں دی گئی ہے اس کی واپسی بھی کرنی ہوگی اب اگر آپ ایک project اٹھا لیں جو اب سی پیک کا حصہ بن گیا ہے اور اس کی آج کل بہت debate بھی ہو رہی ہے وہ ہے لاہور کی orange line اب اس میں ہم نے ایک سو باسٹھ عرب روپیہ چائنا کی export import bank سے ادھار لیا ہے اب ہم وہ project بنائیں گے اور وہ ڈھائی لاکھ لوگوں کو point a سے point b تک لے کے جائے گا ایک سو باسٹھ عرب روپیہ کے اوپر ہمیں سالانہ دس عرب روپیہ تو صرف سود واپس کرنا ہوگا جو کہ اس project سے نہیں نکل پائے گا اس project کی جو feasibility ہے آج صاحب وہ ایک سو اور پجتر روپیہ fee ticket پہ بن رہی ہے یہ بالکل بحث اور ہوگی ہے صرف بحث وہی ہے نہیں آپ کو سڑک اگر بنانی ہے ایک اس میں بحث ہو اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے شفافیت نہیں ہے sustainability نہیں ہے پر جو آپ شروع ہوئے تھے کہنا کہ وہ سمندر کا اور وہ ہے وہ تو بات نہیں ہے یہ چین ہمیشہ سے یہی کہہ رہا ہے کیونکہ چین کو اس وقت جو ضرورت ہے دنیا سے وہ صرف تیل کی ہے اس کو ہماری کوئی چیزیں پروڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پرابلم کوئی نہیں ہے جو وہاں پہ تیل پہنچ رہا ہے ان کا پرابلم یہی ہے کہ ساؤنس چائنہ سی میں ان کا کوئی alternate ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اس وقت تیل کا ایشو ہے چائنہ کو اور تو کوئی چیز ہم ان کو نہیں پروڈیوز کریں چائنہ کی ضرورت تیل ہے ناظرین یا پھر واقعی ٹریڈ ہے یہ تو ابھی کچھ چیز کلیر نہیں ہو رہی لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا سی پیک سے واقعی ہمارے ملک میں کوئی اکانومی اپورچنیٹیز نکلیں گی کچھ ملک خوشحالی کی طرف جائے گا یا نہیں ڈاکٹر فاروق سلیم کو عیاز امیر کو شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نگے پانے